اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ سیبن کلاس آج آپ کا ایک لیسن ہے پوئن پوئن کے لیے دلیسنرز یہ پوئن ہم نے کلاس میں شاید تب بھی ڈسکس نہیں کی یا جن لوگوں نے پڑھ لی ہوگی ان کے لیے ریویو ہے جنہوں نے نہیں پڑھی ان کے لیے ایک لیسن بن جائے گا تو آپ لوگ سارے توجہ سے دیکھیں سب سے پہلے وٹس میں نکلے کرتا ہوں آج اس کا پارٹس میں آئے گی دو پارٹس میں پہلے میں یہ وٹس میننگ اور ہاپ کوئن ہے نیکسٹ پھر کمپلیٹ ہو جائے گی پہلے اس کے وٹس میننگ میں آتا ہے چیمٹ چیمٹ کہتے ہیں چیوٹ کسی چیز کو چبا چبا کے کھا جانا کروپنگ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کترنا چھوڑی چیزیں تھوڑی تھوڑی سی کوئی چیز کو کٹ دینا کتر لینا اسے کہتے ہیں کروپنگ یہاں بھی لکھا ہے سینڈڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نیچے اتر آنا نیچے آ جانا فرنی کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر مختلف اسم کے بہت سارے پودے ہو گئے ہوئے ہوں اور ہارکننگ کا مطلب بن جائے گا بہت زیادہ توجہ سے گھوڑ سے کسی چیز کو سننا ہارکننگ گھوڑ سے سننا ہیتھ یا نیتھ نیتھ ہے یہ تو یہ نیچے کی سینس میں یوز کیا جائے گا پرپلیکسٹ کا مطلب ہے بہت ہی چکرہ دینے والی کوئی چیز کنفیوزن فینٹم کہتے ہیں گھوڑز کو جنگھوڑ کو تصور آتی سل یہ ایک شیلف لائک لیچ بیلو ہاں وینڈو وینڈو کے نیچے چھوڑی سی یہ کنارہ سا ہوتا ہے شیلف کی طرح کا بنا ہوا ہے اسے سل بولتا ہے سموٹ ہیٹ ہارڈ اور پاؤنٹر بہت زور سماتنا سپیک اوڈ فیشنڈ وے آف رائیڈنگ سپوک اچھا جی یعنی ایک اولڈ انگلیش میں سپوک جیسے آج کل ہم سپوک کہتے ہیں نا سپیک کی سیکنڈ فارم یہ اولڈ انگلیش میں سپیک کلاتی تھی لیکن آج کلیش استعمالی ہیں ہو رہی سٹر اپ سٹر اپ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہلانا جلانا بہت زیادہ اس کو شیک کرنا اس طرح سٹر اپ کہتے ہیں جیسے کوئی گھوڑے بھی بیٹھ کے پاؤں مارتا تاکہ گھوڑا تیز چلے رائیڈ ترف کہتے ہیں گھاس وغیرہ کو جو ہوگی ہوتی ہے ترف ٹرٹ کہتے ہیں ایک اونچا سا ٹاور اس کا جو ٹاپ والا حصہ ہوتا ہے ٹوپی کہہ سکتے ہیں ٹاور کے اوپر ایک لگا ہوتا ہے کور سا اسے ٹرٹ کہتے ہیں تو یہ ویڈنگ گیا دکھئے آگے پوائن پڑتے ہیں اس کے اندر لیسنرز کے اندر دکھائے گیا ہے کہ ایک مسافر آتا ہے اور وہ پتہ لگتا ہے کوئی اس نے یہاں ٹھہرنا ہے لیکن اندر وہ آوازز کو آتی ہیں لیکن انسان کوئی دروازے پر آتا نہیں ہے ریسیو کرنے کے لیے جب تک دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے تو وہ بس ایسی آوازیں ہوتی ہیں انسانوں پہ لیکن بس ظاہر ایسا لگتا ہے انسان نہیں ہے تو وہ واپس چلا جاتا ہے اسی طرح فیلنگ رکھتے ہوئے کہ نجرہ نے کون تھا اور آواز سن رہے تھے آوازیں بھی مجھے آ رہی تھیں لیکن کوئی ملنے نہیں آیا اور اس طرح وہ یعنی یہ پھر چلا جاتا ہے واپس is there is there anybody there کوئی ہے ایدھر said the traveler traveler نے کہا knocking on the moonlit door رات کی چاندنی میں دروازے کو دستک دیتے ہوئے and his horse in the silence champed the grasses لیکن جو گھڑا تھا وہ خوشموشی کے عالم میں چپ کر کے گھاس کھاتا رہا off the forest سفرنک لور جنگل میں جہاں پر پودے ہی پودے اگے ہوئے تھے وہاں یہ کھوڑا گھاس کھا رہا تھا لیکن رات کا وقت تھا and a bird flew up out of the turret اور ایک پرندہ چھتا وہ منار کے اوپر سے اڑھتا ہوا اڑا above the travelers ہیں اور آ گیا اڑھتے ہوئے مسافر کے سر کے اوپر بیٹھا نہیں لیکن اس کے اوپر سے اڑھتا رہا and he smote upon the door again a second time مسافر نے دوبارہ دروازے کو کھٹ کھٹ آیا smote میں نے hit کرنا ضرب لگانا کھٹ کھٹ آنا is there anybody there کھوئی ہے either he said اس نے کہا but no one descended to the traveler لیکن کوئی بھی اس کی طرف نہ آیا مسافر کی طرف نیچے نہ آیا وہ اوپر کوئی کمرہ تھا اور نیچے وہ دروازہ بنا ہوا تھا اس طرح کا منظر ہے no head from the leaf frenched sill sill وہ جو کھڑکی ہوتی ہے اس کے نیچے چبوترہ سا بنا ہوتا ہے shelf numa اسے sill کہتے ہیں میں دروازہ کھٹا ہے لیکن اوپر کھڑکی سے کسی نے جہاں کھڑکی میں ھوگے ہوئے تھے درخت کے پتے جس طرح باہر درخت لگا ہوتا ہے کھڑکی وں کے اوپر پتے لگے ہوتے ہیں ٹکرار ہوتے ہیں اس کو کہہ رہا ہے کہ وہاں سے کوئی بھی شخص مجھے نظر نہیں آیا لین اوپر نیچے جھکا ہو کھڑکی کی طرف جھک کر آیا ہو پرپلیکس پریشان لگتا ہے یہاں صرف بھوٹ ہی رہتے ہیں جنہوں کا ڈیرہ ہے جو اس تنہا گھر میں رہتے ہیں وہ پھر کھڑا رہا کافی دیر مسافر اور چاند کی روشنی میں وہ کھڑا رہا کھوشی سے اور ان کو سنتا رہا جو کہ ان کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی ہیں سنائی دے رہی تھیں یہاں تک پویم آپ سٹڈی کریں نیکسٹ آپ کو اس کا نیکس پارٹ مل جائے گا تو اس کو رید کر جائے گا